بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 1.2 کوسٹن نمبر 11 سے لے کر کوسٹن نمبر 20 تک سالف کریں گے لاسٹ ویڈیو میں ہم کوسٹن نمبر 10 تک سالف کر چکے ہیں اور وہ دونوں ویڈیوز جو ہیں ہم نے دو پارٹس بنائے ہیں 1 سے لے کر 5 اور پھر 6 سے لے کر 10 دو ویڈیوز میں ہم نے پہلے دس کوسٹن کو کور کیا ہے اور دونوں ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں آپ ویڈیوز چینل پر دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں اپنے کوسٹن نمبر 11 کی طرف کوسٹن نمبر 11 ہمارے پاس ہے لیمٹ x اپروچز کو 0 سائن 1 آور ایکس اب ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ موڈ آف سائن 1 آور ایکس is less or equal to 1 اب اس کو آپ اس فارم میں لکھ سکتے ہیں کہ مائنس 1 is less than or equal to سائن 1 آور ایکس is less than or equal to 1 اس کا کیا مطلب ہے کہ سائن کی ویڈیوز جو ہیں وہ ہمیشہ 1 اور مائنس 1 کے درمیان میں رہیں گی ان دونوں نمبر کے بیٹوین میں کوئی بھی ویڈیو ہو سکتی ہے ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیمٹ x اپروچز کو 0 سائن کی ویڈیوز جو ہیں وہ اگزیسٹ نہیں کرتی یہ ایک ایم سی کیوز میں کوسٹن جو ہے وہ آ سکتا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے کوسٹن کی طرف لیمٹ x اپروچز تو انفینیٹی x سکیئر پلس 1 اور x پلس 1 اب دیکھیں یہ فارم جو ہے وہ بند رہی ہے انفینیٹی اور انفینیٹی کی فارم جب ہم لیمٹ پٹ کریں گے تو ایسے میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہاں اوپر سے x سکیئر کو کامن لے لیں جب آپ x سکیئر کامن لیں گے تو یہ آئے گا لیمٹ x سکیئر انفینیٹی x سکیئر انٹو یہاں پہ بچے گا 1 1 پلس 1 اور x سکیئر میں نے کیا کیا انڈر اوٹ کے اندر ہی اس میں سے میں نے x سکیئر کامن لے لیا ڈیوائیڈ اسی طرح نیچے سے بھی آپ x کامن لے لیں یہ آئے گا 1 پلس 1 اور x اب یہ سکیئر ہے تو یہ انڈر اوٹ سے باہر آ جائے گا so limit x approaches to انفینیٹی x باہر آ گیا تو یہ بچہ 1 پلس 1 اور x سکیئر اس پہ انڈر اوٹ رہے گا اسی طرح x انٹو 1 پلس 1 اور x اب یہ x کینسل ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس بچے گا limit x approaches to infinity 1 پلس 1 اور x سکیئر ڈیوائیڈ 1 پلس 1 اور x اب جب یہاں پر آپ x کی جگہ انفینیٹی رکھیں گے limit apply کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا 1 اور انفینیٹی ہمیں پتہ ہے کہ وہ 1 اور انفینیٹی جو ہے وہ 0 ہوتا ہے سو یہ آپ کے پاس آ جائے گا shape جو ہے وہ اس طرح کی بن جائے گی 1 اور 1 اور یہ equal ہوتا ہے 1 کے سو یہی آپ کا answer آ جائے گا یہ ایک دفعہ پھر اس کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو confusion کوئی نہ رہے 1 اور x x کی جگہ انفینیٹی پوٹ کریں گے سو 1 اور انفینیٹی 0 سو 0 پلس 1 1 ہوتا ہے اسی طرح 1 پلس 1 اور x ہے تو 1 اور انفینیٹی یہ بھی 0 ہوگا سو 0 پلس 1 تو یہ 1 1 اور 1 is equal to 1 اب آجائے اپنے اگلے questions کی طرف سو customer ہے ہمارے پاس 13 سو customer 13 ہمارے پاس ہے limit x approaches to infinity 4 x cube minus 2 x square plus 1 divide 3 x cube minus 5 اب دیکھیں میں اگر یہاں پر انفینیٹی پوٹ کرتا ہوں تو یہ انفینیٹی اور انفینیٹی بن جائے گا سو اس کو ہمیں پہلے simplify کرنا پڑے گا سو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ ایک کام کریں یہاں سے x cube common لے لیں اوپر سے ٹھیک ہے سو یہ آجائے گا limit x approaches to infinity x cube ہم نے common لے لیا یہ آئے گا 4 x cube بہر آگیا minus 2 یہ دیکھیں x square ہے تو جب ہم x cube common لے رہے ہیں تو کیا ہوگا x cube ہے تو ایک x جو ہے وہ یہاں پر آجائے گا نیچے ٹھیک ہو گیا اسی طرح اسی طرح one hour x cube اسی طرح نیچے سے یہاں سے بھی آپ x cube common لیں تو جب ہم نے x cube common لیا تو یہاں یہ بچے گا آپ کے پاس 3 minus 5 hour x cube اب آپ ان دونوں کو cancel out کر دیں یا پھر آپ simply ایک یہ کام کر سکتے ہیں کہ dividing x cube numerator میں بھی اور denominator میں بھی تو وہ اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں direct پھر سب کے ساتھ الادہ الادہ cancel بھی کر لیں لیکن یہ ہے کہ یہ تھوڑا easy ہے تو آپ اسی کو direct common لے کہ پھر آپ cancel out کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے دونوں طریقوں سے آپ solve کر سکتے ہیں تو اب یہ آپ کے پاس آجے گا limit x approaches to infinity 4 minus 2 hour x plus 1 hour x cube divide 3 minus 5 hour x cube اب دیکھیں جب آپ x کی جگہ infinity put کریں گے تو یہ 4 تو آجے گا 4 minus 2 hour infinity تو 2 hour infinity یا 1 hour infinity کیا ہوتا ہے 0 plus 1 hour infinity یہ بھی 0 آجے گا اسی طرح 3 minus 5 hour infinity یہ بھی 0 سو end میں آپ کے پاس کیا بچے گا 4 hour 3 اور یہی آپ کا answer آجے گا سو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ question جو ہے وہ سمجھ آگیا ہوگا اور اگلا question اور اب اگلے جو ہمارے دو تین questions ہیں وہ important ہیں کیونکہ formula جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کا سو وہی apply کریں گے اور یہ ایکسر paper میں questions جو ہے وہ آ جاتا ہے short میں limit x approaches to infinity 1 plus 2 over x power x اچھا میں نے ایک formula پہلے لکھا تھا کہ ہمارے پاس limit x approaches to infinity 1 plus 1 over x کی power x ہو تو اس کو ہم e لکھ سکتے ہیں simply کیا ہے کہ اس کو آپ نے الٹا دینا ہے 1 plus اب یہ یہاں پر کوئی بیٹم ہے چاہے اس کے ساتھ اگر minus کا sign ہے تو power میں بھی minus کا sign آئے گا اب یہ 1 over x ہے تو یہاں پر کیا ہونا چاہیے x over 1 اب یہ اگر 2 over x ہے تو یہ کیا ہونا چاہیے x over 2 یہ اگر 5 over x ہے تو یہ ہوگا x over 5 سو simply کیا ہوتا ہے یہ second والی جو terms ہوگی 1 plus یہ والی جو term ہوگی اس کو آپ نے power میں لکھنا ہے change کر کے اس کا ریسی protocol لے کے ٹھیک ہے سو اب ہم آتے ہیں اس question کی طرف یہ question کریں گے تو آپ کو امید کرتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی اب دیکھیں 1 plus 2 over x اب 2 over x ہے power میں کیا ہے x ہمیں کیا چاہیے ہمیں تو چاہیے x over 2 تو آپ کیا کریں گے 2 سے divide بھی کریں گے اور 2 سے multiply بھی کریں گے کیونکہ ہمیں اس کو الٹا کے لکھنا ہے یہاں پر کیونکہ یہ جب اس form میں آ جائے گا تو پھر ہمیں پتے ہم اس کی جگہ کیا لکھ سکتے ہیں e تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا e ٹھیک ہے اور power کیا ہے اس کی 2 so e square is your answer so اس کو آپ پھر اس form میں لکھ سکتے ہیں simply یہاں پر آپ یہ point بتا سکتے ہیں limit x approaches to infinity 1 plus 2 over x x over 2 جو ہے یہ kis equal ہے e کے equal ہے simply یہ چیز آپ ہے اس کو ہم نے الٹا کے power میں لے کے آنا ہے کسی طرح سے اگر 2 over x ہے x over 2 power میں ہونا چاہیے اب جیسے یہی تھا 1 over x تھا تو x over 1 لے کے آنا تھا تو e equal ہوتا ہے اگر 2 over x x x over 2 ہوگا تو اس کو e equal لکھ سکتے ہیں سو چلتے اپنے next question question number 15 کی طرف اچھا آپ دیکھیں اب ہمارے پاس یہ جو ہے یہ minus آگیا تو پہلے تو ہم اس کو plus لکھتے ہیں کس طرح سے plus میں لے کے آئیں گے x approaches to infinity 1 plus minus 1 over x آپ دیکھیں یہ minus 1 over x ہے اس کو change کریں الٹائیں تو کیا بنتا ہے یہ ہے minus 1 over x تو ہمیں power میں کیا چاہیے minus x over 1 یعنی کہ minus x چاہیے تو اس کے ساتھ ہمیں minus لے کے آنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے minus کے ساتھ multiple بھی کیا اور اس کو آپ minus 2 times لکھ سکتے ہیں minus 1 آپ power میں یوں اس طرح سے لکھ لیں ٹھیک ہے یہ minus 1 جب minus سے multiply ہوگا تو دوبارہ سے plus اس shape میں آجائے گا ٹھیک ہے اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے e equal power minus 1 and this is equal to 1 over e is your answer next question ہمارے پاس question number 16 یہ چھوٹے چھوٹے questions ہیں تو میں ان کو اتنا explain نہیں کر رہا ہمارا course جو ہے وہ پھر اس طرح سے رہ جائے گا تو کوشش ہوگی کہ جو questions چھوٹے ہیں جن میں اتنی زیادہ logic نہیں ہے ان کو نوٹس کی طرح ہی solve کیا جائے تا دیں تو ان کی میں ایک ایلیدہ سی ویڈیو بنا کے بھی اپلوڈ کر دوں گا سو اب اگلی ہمارے پاس ہے question 16 جو کہ limit x approaches to infinity x over 1 plus x x so یہ آج گا limit x approaches to infinity اب اس کو یوں لکھ سکتے ہیں دیکھیں میں یہاں پر کیا کروں گا اس کو الٹا کے لکھ رہوں پہلے تو ایک دفعہ میں as it is لکھ لوں تو اگر میں اس کو یوں لکھوں limit x approaches to infinity 1 plus x کو میں اوپر لکھتا ہوں اور اس x کو نیچے لے کے جاتا ہوں تو دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ x ہے اس کی پاور تھی plus 1 جب میں اس کو نیچے لے کے جاؤں گا تو کیا ہوگی 1 کی پاور x minus 1 تو یہ ہی ان کی پاور کیا ہو جائے گی negative ہو جائے گی یہ آجے گا minus x اب آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں limit اس کو ہم تھوڑا سا simplify کریں گے 1 over x plus x over x power ہے minus x یہ x x کھٹ جائیں گے so this is equal to limit x approaches to infinity 1 کو میں پہلے لکھ رہا ہوں اور plus 1 over x whole power minus x ہمیں چاہیے power میں plus x تو اس کے لئے ہمیں کی آپ کرنا پڑے گا ہم minus کو separate کر دیتے ہیں 1 plus 1 over x power x اور minus 1 ہو گیا separate and this is equal to e power ہے minus 1 اور یہ equal آجے گا 1 over e کے so یہ آگیا question number 16 کا answer next ہمارے پاس ہے question number 17 تو چلتے ہیں اب اپنے question 17 کی طرف question 17 ہمارے پاس limit minus 1 divide x تو سب سے پہلے آپ وہی اپنا basic rule لگائیں کہ دیکھیں میں اگر direct limit put کروں گا تو result کیا آئے گا a کی power infinity so یہ infinity over infinity form بنے گی ٹھیک ہے تو آپ اس کو یوں ایک دفعہ لکھ لیں limit x approach to infinity a کی power x minus 1 over x تو کون سی form بند رہی ہے infinity hour infinity form یہاں پر آپ لہپیٹل rule لگا سکتے ہیں جس کو ہم l hospital rule بھی پڑھتے ہیں جب ہم لہپیٹل rule لگائیں گے تو کیا ہوگا اوپر بھی ہم derivative لیں گے a x minus 1 اور نیچے بھی ہم اس derivative لیں x so derivative لینے سے کیا ہوگا so d by dx a kia kia derivative kia a kia a kia phele a kia 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 natural log of a minus 1 kia 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 limit x approaches to infinity a kia x log of a limit apply kia 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 a kia 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 log of a is equal to infinity so undefined so limit جو ہے وہ exist نہیں کرتی اب آجائیں اپنے اگلے question question number 18 کی طرف so question number 18 ہمارے پاس ہے limit x approaches to infinity x کی power 4 minus 2 x square plus 6 divide x square plus 7 تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو دیکھیں میں اگر direct infinity put کرتا ہوں direct limit put کرتا ہوں تو آپ کی جو فارم بن رہی ہے وہ infinity over infinity فارم ہے so اس کو ہم پہلے simplify کریں گے تو اس کے لیے آپ کیا کر لیں کہ یہاں سے آپ x کی power 4 کو common لے سکتے ہیں یا پھر ہم نے last time common لیا تھا اب ہم کیا کرتے ہیں divide x کی power 4 both denominator denominator and denominator denominator تو یہ آپ کے پاس آجے گا limit x approaches to infinity x کی power 4 over x کی power 4 minus 2 x square over x کی power 4 plus 6 over x کی power 4 اسی طرح سے یہاں پر بھی x square over x کی power 4 plus 7 over x کی power 4 یہ اس سے کٹ جائے گا تو کیا بچے گا 2 similarly یہ بھی کٹ جائے گا تو 2 بچے گا تو result کیا آگیا limit x approaches to infinity one minus two over x square plus six over x square sorry six over x کی power 4 divide تو یہاں پر بچے گا one over x square plus seven over x کی power 4 so یہاں پر آپ limit اوپر الادہ کر دیں نیچے الادہ کر دیں تو یہ آپ کے پاس آجے گا limit x approaches to infinity one minus two over x square plus six over x کی power 4 divide limit x approaches to infinity one over x square plus seven over x کی power 4 limit apply کریں گے تو یہ two over infinity یہ آپ کے پاس zero ہو جائے گا six over infinity zero ہو جائے گا یہ بھی zero اور یہ بھی zero ہو جائے گا so اوپر کیا بچے گا one minus zero تو یہ ہوتا ہے one divide zero and this is equal to infinity so next question ہمارے پاس ہے question number 19 جو کہ آپ خود کریں گے اس کو solve simply میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے میں hint دے دوں گا دیکھیں اس میں آپ کے پاس ہے x square over x plus one minus x square over x plus three تو آپ پہلے ان دونوں کو آپ پاس میں multiply کریں گے cross multiply simply کیا کریں گے lcm لیں گے تو result آپ کا کچھ یہ آئے گا two x square over x کا square plus four x plus three یہاں سے x square نیچے سے آپ x square common لے کے اوپر والی term سے cancel کر دیں گے اس کے بعد آپ limit apply کریں گے تو result جو ہے وہ آپ کا two آ جائے گا سو امید کروں گا کہ یہ question آپ سے ہو جائے گا اور اب ہم آتے ہیں اپنے last question کی طرف question number 20 سو question number 20 میں لکھ لیوں limit x approaches to infinity so یہاں پر ہم کیا کریں گے limit x approaches to infinity x minus under root x کا square minus a کا square میں اس ٹرام کے ساتھ multiply کروں گا x ایک دفعہ پلس یہ والا جو sign ہے اس کو آپ نے الٹا دینا ہے پلس کے ساتھ so x square minus a square under root کے اندر والا sign آپ نے change نہیں کرنا تو اس سے multiply بھی کیا اور divide بھی کر دیا تو اب کیا ہوگا یہ a plus b یہ a minus b تو یہ آپ کا کیا بنیں گا limit x approaches to infinity x کا square minus x square minus a square کا whole square اور under root divide x plus under root x square minus a square 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 root سے cut جائے گا x approaches to infinity x square minus جب اندر multiply ہوگا تو یہ آئے گا x کا square plus a کا square divide x plus under root x square minus a square تو result جو ہے وہ آئے گا limit x approaches to infinity a square over x plus under root x square minus a square اب آپ اس میں limit apply کریں تو جب آپ limit apply کریں تو اوپر تو دیکھیں a square ہے تو یہ a square ہی آئے گا اب نیچے دیکھیں یہاں پر infinity آگیا تو infinity plus any number وہ infinity ہی ہوتا ہے so a square of infinity any number divide infinity is equal to zero so result جو ہے وہ آپ کا zero آجائے گا امید کروں گا کہ آپ کو یہ 20 تک جو اتنے بھی questions ہم نے کیے ہیں وہ سمجھ آگے ہوں گے اور باقی questions ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے اور یہ questions میں اسی لئے اس طرح سے زیادہ explain نہیں کر رہا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اتنے مشکل questions نہیں ہیں ہمارا جو main کام ہے وہ آگے 1.3 اور اس کے بعد ہماری جو chapter number 2 ہے اس میں ہے تو اس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ کم ٹائم میں ہی اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہمارا کورس ہے اس کو solve کرا دیا جائے بچوں کو جل سے جل جو چیزیں ہیں وہ اپلوڈ ہو جائیں اور آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں امید کروں کہ ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگ تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو ہوئی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ